بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام آج اٹھارہ اکتوبر دوہزار چوبیس جمعہ کا دن ایک جانب تو پورے کے پورے نظام پر بہت بھاری پڑ رہا ہے تو وہیں دوسری جانب ایک بہت بڑی واردات کی تیاری مکمل کر لی گئی تھی الیکشن کمیشن کی جانب سے مخصوص نشستیں اس پورے کے پورے حکمران ٹولے میں ایک مرتبہ پھر اس کی بندر بانٹ کا مکمل طور پر انہوں نے پلان تیار کر لیا تھا اور اگلے چند گھنٹوں میں اس کی امپلیمنٹیشن ہو جانی تھی لیکن آج بازابطہ طور پر آئینی ترمیم پر اداروں کا تصادم جو ہے وہ اپنے نیکسٹ لیول پر پہنچ گیا ہے کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز نے خاموشی توڑی ہے اور جسے کہتے ہیں کہ صحیح موقع پر چوکا مارا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اس جانب میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکثریتی ججز کا غیر معمولی حکم نامہ جو ہے وہ منظر عام پر آیا ہے تو وہیں دوسری جانب بڑا فیصلہ ہو چکا ہے سسٹم نے نظام نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے اور اس وقت براہ راست اداروں کا تصادم اناوائیڈبل ہو چکا ہے یعنی کہ اب اداروں کے مابین تصادم کو اوائیڈ کرنا آلموسٹ ناممکن ہو چکا ہے اس حوالے سے سب کچھ کنٹرول کرنے والے جو ہیں ان کے لیے ہی بہت سی چیزیں آؤٹ اوف کنٹرول کس طرح سے ہوئی ہیں ذرا ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ اس وقت پورے کا پورا معاملہ اور پاکستان کا آئندہ آنے والا مستقبل جو ہے وہ بھی اس ایک نکتے کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے سب سے پہلے ناظرین اکرام الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کے حوالے سے یہ کل سے ہی خبر آ رہی تھی کہ الیکشن کمیشن اب وہ باردار ڈالنے لگا ہے جو کہ الیکشن کمیشنر صاحب جو ہیں انہوں نے بڑے عرصے سے پلان کی ہوئی تھی اور یہ آخری حربہ تھا یعنی کہ مولانا صاحب نہیں مانے باقی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ناکام ہو گئی اور لوگ جو ہیں وہ بھی نہیں ٹوٹ رہے اور لوگ کیوں نہیں ٹوٹ رہے کیونکہ عوام جو ہیں وہ نہیں مان رہی اور لوگوں کو پتا ہے کہ اگر ہم نے کسی لالچ میں آ کر ووٹ اس آئینی ترمیم کے حق میں دے دیا یا عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ غداری کر دی تو عوام ہمارے ساتھ کیا کرے گی پبلک پلس مولانا صاحب نے بھی دیکھ لی پبلک پلس پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی دیکھ لی اب کوئی بندہ تو ٹوٹ لی رہا اب صرف ایک ہی طریقہ بچے یعنی سکسٹی تھری اے والا قاضی صاحب والا جو فیصلہ تھا جس میں فلور کروسنگ کی قاضی صاحب نے اجازت دی تھی وہ فیصلہ تو اڑ گیا اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہو سکا سسٹم کو تو پھر پیچھے مخصوص نشستیں بچتی ہیں اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے آٹھ ججز تیرہ رکنی فل کورٹ اور اس کی اکثریت جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربرائی میں جو مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا فیصلہ ہے اب اس سب کے اندر جو واردات ہے وہ اس طرح سے ڈالی گئی کہ پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا پھر سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں آٹھ ججز انہوں نے الیکشن کمیشن نے وضاحت مانگی انہوں نے وضاحت جاری کر دی پھر اس کے بعد تفصیلی فیصلہ بھی آیا لیکن اسی دوران سپیکر قومی سمبلی جو ہیں وہ بار بار الیکشن کمیشن کو خط لکھ رہے تھے پہلے بھی الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھا اور سپیکر قومی سمبلی نے ابھی ریسنٹلی بھی الیکشن کمیشن کو خط لکھا کہ بھئی الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو چکی ہے الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہے اس کی بیس پہ آپ یہ مخصوص نشستیں نون لیگ پیپلز پارٹی اور حکمران اتحاد کو دے دیں اور اس وقت ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ مخصوص نشستوں پر جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے امیدواران جن میں خواتین اور اقلیتوں کے لوگ ہیں انہوں نے آنا بھی تھا اور وہ اس وقت مکمل طور پر تیار ہیں اسلامباد کے قرب و جوار میں ہی موجود ہیں کہ کسی بھی لمحے الیکشن کمیشن آرڈر جاری کر سکتا ہے اور ان سے حلف لیا جا سکتا ہے اب الیکشن کمیشن جو ہے اس کے سامنے دو چیزیں ہیں ایک ہے جی سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ اور دوسرا ہے سپیکر قومی سملی کا خط کہ الیکشن ایک کے تحت یہ مخصوص نشستیں حکمران ٹولے کو دیں اب اس سب میں پہلے یہ خبر آئی اور جیسے یہ خبر آئی تو اس کے بعد سپریم کورٹ کے آٹھ ججز اور سپریم کورٹ کے مجورٹی ججز نے اپنی خاموشی توڑی سب سے پہلے ناظرین اکرام یہ خبر آئی کہ جی زرائع کے مطابق اور یہ الیکشن کمیشن کے جو زرائع سے لگاتار چوتھی پانچویں خبر ہے یہ ایک ہی طرز کی خبر ہے اسے پورے کا پورا پاکستان کا مین سٹریم میڈیا چلاتا ہے اور یاد رکھئے گا الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے کسی آئینی ادارے کے حوالے سے امیجنری خبر کوئی بھی نہیں چلا سکتا تو اس خبر کو آپ آفیشل موقف ہی سمجھیں کیونکہ یہ تمام طرح چینلز کی اوپر وہ جو ویٹس ایپ پہ میسج جاتے ہیں اور منوان وہ چینلز اس خبر کو چلاتے ہیں ایک نکتے کی تمدیلی یا جملے کی تمدیلی جو ہے یا جملے کی ساخت جو ہے اسے بھی تمدیل نہیں کر سکتے تو بلکل اسی طرز پر کام چل رہا ہے اب چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت اہم مشاورتی جلاس ہوا قانونی ٹیم نے الیکشن ایکٹ پر عمل کرنے کی تجویز دے دی یعنی کہ قانونی ٹیم نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامد نہ کریں الیکشن ایکٹ پر عمل درامد کریں پارلمنٹ کے منظور کرنا قوانین پر عمل درامد ہر ادارے پر لازم ہے یہ کہنا تھا قانونی ٹیم کا الیکشن ایکٹ میں ترمیم منظوری کے بعد سپریم کورٹ کا حکم غیر موثر ہو جاتا ہے قانونی ٹیم نے مخصوص نشستوں پر موطل ارکان کی بحالی کی تجویز دی یعنی کہ وہ تمام طرح ارکان جو کنون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جنہیں یہ مخصوص نشستیں دی گئی تھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ان کی جو رکنیت ہے وہ موطل ہو گئی تھی اور اس کے بعد الیکشن کمیشن ڈلینگ ٹاکٹکس اپنا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو وہ مخصوص نشستیں نہ دی جائیں تو جی الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم نے آج کہہ دیا ہے کہ جی آپ جو یہ مخصوص نشستیں ہیں ان پہ واپس ان بندوں کو بحال کریں جسٹس منصور علی شاہ سمیت سپریم کورٹ کے مجورٹی ججز نے اپنی خاموشی توڑی ہے اور سپریم کورٹ کی اکثریت نے آج جو میسج دیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ناظرین اکرام یہ الیکشن کمیشن نے وضاحت مانگی ہوئی تھی اور الیکشن کمیشن صرف اور صرف اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے اور اس لیے وہ یہ وضاحتوں کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں لیکن یہ سب کچھ اب ان کے الٹا اپنے گلے پڑھنے جا رہا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے این موقع پر جب الیکشن کمیشن یہ آرڈر جاری کرنے والا تھا یہ بہت بڑا تفصیلی حکم نامہ اور ایک وضاحت جو ہے وہ ان کی طرف سے جاری کر دی گئی ہے اور اس میں بیسیکلی یہ چیمبر کے اندر سمات ہوئی ہے اور کچھ ججز کراچی میں تھے اور کچھ ججز اسلام آباد میں تھے اور یہ بیسیکلی اپلٹ جورسڈکشن جو ہے سپریم کورٹ کی اس کو استعمال کرتے ہوئے آٹھ ججز کی طرف سے حکم نامہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے جسٹس سید منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر جسٹس محمد علی مزر جسٹس آئی شاہ ملک جسٹس اتھر من اللہ جسٹس سید حسن عزر رزوی جسٹس شاہد وحید اور جسٹس عرفان سادت خان ان کی طرف سے یہ دو صفات کا جسے کہتے ہیں نا کہ شارٹ اینڈ سویٹ یہ وضاحت جو ہے یہ جاری کی گئی ہے لیکن اس وضاحت میں الیکشن کمیشن کے ہاتھ پاؤں بان دیئے ہیں اور مخصوص نشستیں اب الیکشن کمیشن کے لیے آگے دینا بڑا مشکل اس لیے ہو جائے گا کیونکہ یہ بہت بڑی واردات ہوگی کیونکہ اگر اسی طریقے سے واردات ڈال کے مولانا کو مائنس کر کے انہوں نے یہ آئینی طرح میم کی طرف بڑھے اور خطرناک طرح میم پاس کروالی تو اس کے بعد یاد رکھئے گا آپ سے صرف پی ٹی آئی کی سٹریٹ مومنٹ نہیں سنبھالی جاتی مولانا کے بندے آپ سے سنبھالے جائیں گے ٹو فرنٹ کیا یہ احتجاج حکومت برداشت بھی کر سکتی ہے اس کے بعد تو پھر دمہ دم مست کل اندر ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ یہ آئینی طرح میم تک کا پلان جو ہے وہ وڑ جائے اور پھر اگر جسٹس منصور علی شاہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آگئے اور الیکشن کمیشن نے عمل نہ کیا یہ ایک نکتہ ایسا ہے جو الیکشن کمیشن کے جو ارکان ہیں اور چیف الیکشن کمیشنر صاحب جو ہیں ان کی راتوں کی نیم ضرور حرام کرتا ہوگا اور اس سب کے اندر جو آج جو دوسری مرتبہ آٹھ ججز کی طرف سے وضاحت جاری ہوئی ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے الیکشن کمیشن کی درخواست پر سپریم کورٹ سے دوسری وضاحت جاری کر دی گئی ہے اکثریتی ججز کے مطابق الیکشن ایک میں ترمیم سے بارہ جولائی کا فیصلہ غیر موثر نہیں ہوتا الیکشن کمیشن کے جلاس میں ان کی قانونی ٹیم نے جو مرضی کہا انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ غیر موثر ہو جاتا ہے لیکن اکثریتی ججز نے کہہ دیا کہ یہ فیصلہ غیر موثر نہیں ہوتا الیکشن ایک میں ترمیم کا ماضی سے اطلاق الیکشن ایک میں ترمیم کے ماضی سے اطلاق کو وجہ بنا کر فیصلہ غیر موثر نہیں ہو سکتا یعنی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا جی ماضی سے اطلاق ہوئے تو تمام تر چیزیں ماضی میں ہر چیز تمدیل ہو جائے لہٰذا مختصر حکم نامے کے بعد الیکشن ایکٹ میں کی جانے والی ترامیم کا کوئی اثر نہیں ہوگا اکثریتی ججز کا کہنا ہے کہ مختصر حکم نامے میں انتخاب کل اندگان کے حق کو سیاسی جماعتوں کے ذریعے نافذ کرنے کے لیے ریلیف دیا چونکہ کمیشن اور پی ٹی آئی دونوں نے دوسری وضاحت طلب کی ہے ہم صرف واضح کرنا اور قانون کی اچھی طرح سے تیش ادا تشریح کو دہرانا چاہتے ہیں ہم کچھ نیا نہیں آپ کو بتا رہے ہیں ہم صرف آپ کو وہی بتا رہے ہیں جو ہم نے پہلے بھی بتایا اور چونکہ دونوں پارٹیز نے الیکشن کمیشن نے بھی وضاحت مانگی پی ٹی آئی نے بھی وضاحت مانگی تو اب ہم ریکارڈ ایک مرتبہ پھر ریکارڈ کی درستی کے لیے سب کچھ بتانا چاہتے ہیں اکثریتی ججز کے مطابق الیکشن ایک میں کی جانے والی ترمیم کا اثر ہمارے فیصلے کو ماضی میں لاغو کرنے کی اجازت نہیں دیتا رجوع کا حق اس لیے دیا تھا کہ مختصر حکم نامے پر عمل درامد میں کوئی پریشانی نہ ہو اب تفصیلی فیصلہ جاری ہو چکا ہے لہٰذا اب کسی وضاحت کی ضرورت نہیں رہی تفصیلی فیصلے میں تمام تر قانونی اور آئینی نکات کا احاطہ کر دیا گیا ہے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ پہلے ہم نے وضاحت اس لیے جاری کی تھی کیونکہ ہم نے مختصر حکم نامہ جاری کیا تھا اب چونکہ تفصیلی حکم نامہ آگے اس میں ایک ایک چیز کی تسلی اور تشفی کروا دی گئی ہے اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو قاضی صاحب کے دو ججز نے ایک اپنا اختلافی نوٹ کیا تھا اس کا بھی اچھا خاصہ پوسٹ مارٹم جو ہے اس تفصیلی فیصلے میں کیا گیا تھا اکثریتی ججز کا کہنا ہے کہ ہم تفصیلی وجوہات جاری کرنے سے پہلے وضاحت جاری کر چکے ہیں مختصر حکم نامے کے مطابق جاری پہلی وضاحت کو بھی ہماری تفصیلی وجوہات میں شامل کر لیا گیا مختصر حکم نامے میں وضاحت طلب کرنے کا اختیار ابوری سہولت تھی جب تک تفصیلی وجوہات نہ دی جائیں تفصیلی وجوہات پہلے ہی جاری کی جا چکی ہیں تو اب آپ وضاحت طلب کرنے کا بھی جو آپ کے پاس ایک آپشن تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے ججز کا کہنا ہے کہ فریقین کی طرف سے اٹھائے گئے تمام قانونی اور آئینی معاملات کو جامع طور پر نمٹا دیا گیا جب آپ آپ دے دیا گئے ہیں لہٰذا مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں آئین عبالت کے فیصلے کا آئین کے آرٹیکل 189 کے تحت لازم نفاظ ہے اور اس فیصلے کو نافذ کیا جائے بہت واضح بہت دو ٹوک اب یہاں پر ایک چیز واضح ہے کہ اب اگر الیکشن کمیشن کو کوئی تھپکی دیتا ہے کہ بھئی سپریم کورٹ نے دوسری وضاحت جاری کر دی تم پھر بھی یہ مخصوص نشستیں الیکشن ایکٹ کے تحت جو اس نظام کو دے دو اس حکمران ٹولے کو دے دو تو آئی پرسنلی تنک کہ اس سے ادارہ جاتی جو ٹکراؤ ہے اور اداروں کے درمیان تصادم ہے وہ ایک ایسے لیول پہ چلا جائے گا جو کہ انوائیڈبل ہو جائے گا تو ابھی تک یہ تفصیلات تھی جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان زندہ بات